اسلام علیکم ایک بار فیٹ سے آپ کو یوٹیوب چینل پی ٹیوب میں ویلکم کرتے ہیں اور فیس بک پیج اسامہ ویلوگز میں بھی خوش شام دید رات کے ٹائم ویڈیو بنانا مجبوری تھی میری میں نے سوچا کہ صبح تک ویٹ نہ کیا جائے ابھی بنا لی جائے یہ میرے پاس سامنے ایک انجیر کا پودا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اس کو ابھی دیکھا میں رات کے ٹائم پانی دیتا ہوں پلانٹس کو تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی جو انجیر ہے یہ فروٹ ہے اس کا تھوڑا تھوڑا رائپ ہونے لگ گیا اس کا نا کلر چینج ہونے لگ گیا تو انجیر کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد رائپ ہو جائے فورا رائپ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو میں ایک ٹرک بتانے لگا ہوں آج اب یہ دیکھیں آپ کو اگر نظر آ رہا ہے اس کا کلر یہاں سے ہلکا ہلکا پرپل اور بلیک سا ہونے لگ گیا یہ دیکھیں اگر میں اوپر سے اس طریقے سے دکھا ہوں اور ایک یہ میرے پاس ایک اور فروٹ ہے اس کا بھی کلر جونسا ہے یہاں سے ہلکا سا جونسا ہے چینج ہو رہا ہے سو ہم کیا کریں گے ہم اس کو جونسا ہے اچھے طریقے سے پانی سے نہلائیں گے کہ فروٹ بھی گیلا ہو جائے اور آپ کی سٹیم بھی ساری گیلی ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سارا کا سارا فروٹ ایک ساتھ پک جائے تو آپ اس طریقے سے اپنے پلانٹ کے فروٹ کو پکا سکتے ہیں انجیر کو اگر آپ کے انجیر نظر آئے ہیں آپ کو کہ کچھ کچھ فاصلے پر آپ کو کہ آپ کی میں 50% انجیر جونسی ہے وہ کلر چینج کرنے لگ گئی ہے تو آپ جونسا ہے اس کو اپنے پورے پلانٹ کو اگر آپ اچھے طریقے سے شعور کر دیں گے تو آپ کا پلانٹ جونسا ہے یہ نیکسٹ ڈے یا اس سے نیکس ڈے جونسا ہے سارے فروٹ کو رائپ کر دے گا تو اس کو میں پانی سے نہ لاؤں گا اور پھر باقی کی اپ ڈیٹ آپ کو صبح دیں گے کہ کتنا فڑک پڑا ہے پانی کا نلانے سے ابھی اس کا کلر کیا ہے اور صبح اس کا کلر کیا ہوتا ہے تو لیٹسی دیکھتے ہیں سو یہ میں اس کو نہلانے لگا ہوں ابھی میو کا کیمرہ بھی پکڑنے والا کوئی نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے جونسا ہے پانی سے آپ واش کریں گے تاکہ جونسا ہے سارا پلانٹ جونسا ہے جس کے لیو اور یہ پلانٹ فروٹ سب گلا ہو جائے سو یہ دیکھیں میں نے اس کو کر دی ہے ابھی صبح کا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں تو لیٹس سی صبح کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کتنا فڑک پڑتا ہے ہمارے نہلانے سے جی تو ابھی صبح کے ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں اور آپ کو میں اس کی اپ ڈیٹ دینے لگا ہوں میں نے رات کو تقریباً بارہ بجے کے قریب اس کو نہل آیا تھا تب اس کی اوپر یہ پرپل لشک لڑنس گتا ہے صرف کتنا اسے پہ تھا اور ابھی کافی دادت نیچے سے ساری پرپل ہو چکی ہے اسی طریقے سے یہ دوسری والی ہے اس کو تو آئی تینک کسی نے ٹیسٹ بھی کر لیا ہم سے پہلے ہی چلیں کوئی نہیں جانوروں کا بھی ہاں کیا مجھے لگتا ہے گلائٹی نے کھایا یہ اس کو ظاہر یقینن خوشبو آگئی ہوگی اور اس کا یہ دیکھیں یہاں تک ہو گیا وہ رس کہنے کا مقصد ہے کہ نہلانے سے انجیر جنسی اب وہ جلدی پک جاتی ہے تو اگر میں اس کو آج بھی نہلاتا ہوں تو یہ شام تک یقینن پوری پک جائے گی اور میرا خیال ہے کہ مجھے ملے گی نہیں کیونکہ وہ بھی گلائٹی کھا جائے گی چلو آپ سے کے لئے نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ جائے گی جائے گھر میں70 araus